بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اور جگہ تک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے ہستا مسکراتا رکھے آمین سم آمین تو میرے جو ہے نا آج کافی دنوں کے بعد ویڈیو جو ہے نا وہ میں پھر بنا رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں جی ہو گئی تھی دیت میرے امی جو ہے نا ان کی جو ہے وفات ہو گئی تھی یعنی کہ میرے جو ساسو ساسو ماں ہے نا ان کی تو اس وجہ سے نا کافی دنوں سے میں ویڈیو جو ہے نا اپلوڈ نہیں تھی کھار پا رہی تو میں نے کہا چلے اپنے جو اپنی فیملی یا یوٹیوب فیملی ان کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو آج میں نے نا یہ کافی یہ ان کی فوت ہونے سے پہلے کی ویڈیو جو ہے نا وہ میں نے ایڈٹ کر کے رکھی ہوئی تھی تو بس وائس آور نہیں تھا تو اس وجہ سے اپلوڈ نہیں ہوئی اور اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں تقریباً چار سال سے چار موتے ہو گئی ہیں چار سال ہو گئی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ میری بڑی نان تھی وہ ادھر ہمارے گاؤں میں ہی ہوتی تھی ہمارے ہمسائی تھی بلکل تو ان کی سیڈنلی جو ہے نا وہ دیتھ ہو گئی تھی وہ جو ہے نا کافی وہ صدمہ تھا بہت ہی بہت ہی وہ اچھی تھی وہ بھی گھر کے فرد کی طرح تھی کیونکہ ہمارے گھر کے بلکل پاس ان کا گھر تھا تو وہ بھی ایک قسم کی ہمارے گھر میں ہوئی تھی جو ہے نا وفات اور اس کے بعد ایک سال جو ہے نا وہ گزرا تھا اور اب تقریباً ایک سال نہیں تھا ہوا اور میری جو ہے نا وہ جتھانی وہ بھی ہمارے گھر میں ہم اکٹھی رہتی تھی ان کی دیتھ ہو گئی تھی ان کو کینسر تھا اور ایک سال میں ہی وہ ان کی جو ہے نا ان کی وفات ہو گئی اور اس کے گھرے سال جو ہے نا وہ میرے ہسپنڈ جو ہے نا ان کی بھی دیتھ ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا میرے امی جو ہے نا ساس وہ اتنا انہوں نے صدمہ تھا اپنی بیٹی کا پھر ان کی بہو کا اور بعد میں ان کے بیٹے کا جوان سارے تقریباً سب کی یہ جو ہے نا وہ وہ بھی جوان جوان تھے تو وہ کافی تقریباً دس ماں ہونے ہو گئے ہیں یا ہونے واہ گئے ہیں تو میرے ہسپنڈ کو گئے ہوئے تو ان کی جو ہے نا بہت ہی انہوں نے ٹینشن ہوئی تھی اور وہ ایسے جو ہے نا وہ چار پائی پہ بس ازاگ گئی تھی اتنا وہ ہر وقت ہر وقت روتی رہتی تھی اور ان کو یاد کرتی تھی پہلے تو اپنی بہو کو بیٹی کو پھر بعد میں جو ان کا بیٹا گیا ہے اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوتی اور ہر وقت بس روتی رہتی تھی ہر وقت روتی رہتی تھی اور بس ان کی بھی جو ہے نا وفات ہو گئی ہے اور اس طرح ہمارے گھر میں تقریباً چار سال میں چار موتیں ہوئی ہیں اور اس وجہ سے اتنی پریشانی رہی ہے اور پھر سے ایسے گکتا تھا جیسے امی کے بعد جو ہے نا ایسے جیسے پھر سے وہ وہ ہی جو ہے نا میرے ہسپنڈ جب گئے تھے وہ ہی سارے لوگ ان کو یاد کر کے رو رہے تھے اور پھر سے یاد جو نا وہ تازہ ہو گئی تھی تو سب لوگ دعا کریں کہ جو بھی یہاں پہ ہمارے گھر سے گئے ہیں اور جو اس دنیا سے جو جو بھی گیا ہے زیادہ اللہ ان کو ہمیشہ جو ہے نا وہ وہاں پہ خوش رکھے قبر ان کی تھنڈی کرے ان کو جنت ارفال دوست جو ہے نا جنت میں آزا مقام جو ہے نا ان کو دے آمین تو بچے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے سب جو ہے نا ان کو دادوں میں نہیں تھے کہتے امی کہتے تھے میرے بچے جو ہے نا وہ امی بولتے تھے تو امی کے بعد بھی بچے بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے ابھی بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں بچے تو تقریباً ایک چار سال میں چار موتے دیکھ کے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور بچوں کی صحت جو ہے نا وہ بھی بہت ویک ہو گئی ہے بس ایک کام جو ہے نا وہ ہتم نہیں ہوتا اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے میرے بچوں نے جب پپو فوت ہوئی تھی وہ بھی بہت بڑی جو ہے نا بہت زیادہ ٹینشن گئی تھی پھر ان کی تائیمی فوت ہوئی تھی وہ بھی بہت زیادہ انہوں نے ٹینشن گئی تھی اور پھر بعد میں پاپا گئے ہیں ان کی بھی بہت زیادہ ٹینشن تھی اور بعد میں جی امی جان جو ہے نا وہ گئی ہیں وہ بہت ہی عذیت میں تھی اتنی وہ بس ہر وقت روتی رہتی تھی اپنے بیٹے کو یاد کر کر کے باقی دونوں کو وہ بھول گئی تھی اب بس ان کو بس اپنے بیٹے کی تھی تو بس حضرت اللہ ان کو جہاں پہ گئے ہیں وہاں پہ دیر خوشیاں دکھائے اپنے بیٹے کو بیٹی کو بہو کو سب کو وہ اب ملے اور وہ خوش رہے ہیں جہاں پہ بھی رہے ہیں آمین تو بس یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا بس ہمارے اردگرد ہمارے قریبی رشتے جب یہ چلے جاتے ہیں تو بندہ جو ہے نا بہت ہی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور بس سمجھ نہیں آتی کیا دعا کریں بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سبال دیں کہ سوا کچھ بھی نہیں ہوتا ہم لوگ انہیں بھی چلے جانا ہے پر جو ہے نا جو اپنے پیارے ہوتے ہیں ان کو ان کے چلے جانے کا غم دکھ بہت ہی بڑا ہوتا ہے وہ جن کے ساتھ یہ جن کے پیارے چلے گئے ہوئے ہیں ان کو تو بہو بھی وہ واقف ہے ان ساری سچویشن سے تو بس دعا کریں کہ ہمیشہ ہر ایک کو خوش رکھے عباد رکھے اور ہمیشہ ہستے مسکراتے رکھیں رہے آمین اور بس یہ ویڈیو جو نا یہ کافی دنوں کی بھی میں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی تو بس ایڈٹ بھی کی ہوئی تھی وائس آور نہیں تھی ہو رہی تو آج میں نے کہا چلے آپ لوگ کے ساتھ بھی اپنا کوئی جو ہے نا وہ دکھ شیئر کرتی ہوں اور پہلے بھی آپ لوگ نے بہت سارا جو ہے نا وہ بڑی جلدی جلدی سے میرے جو ہے نا سبسکرائبر بنائے ہیں اور آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ بھی بھی آپ مزید میرے چینل کو سپورٹ کریں اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ویڈیوز جو ہے نا وہ تھوڑی سی گروہ جو میرا چینل گروہ ہو جائے اور ویڈیو جو نا فل واش کیا کریں بہت اچھے چھے سی جو نا ریسیپیز میں شوٹ کرتی ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی پچھلے جو نا ویڈیوز میں بھی میں نے کافی ساری ویڈیوز جو نا بنائی ہوئی ہیں ریسیپیز کی بھی اور یہاں پہ بھی میں نے بس سارا صفائی بغیرہ کی ہے اور کھانا شانہ بنانے کے لیے تیاری کی ہے یہاں پہ چھات پہ آئی ہوں یہاں پہ میرے بیٹے نے نا رکھے ہوئے تھے دو کبوتر تو وہ سکول کیا ہوا تھا میں نے کہا ان کو تھوڑا سا نا پانی ڈاگ کیا تھا اسے اتنا زیادہ شوک ہے تو میں کہتی ہوں کہاں پہ رکھنے ہمارے گھر میں کوئی نہیں اتنی جگہ جہاں دوپ بغیرہ جو نا وہ زیادہ ہوتی ہے اور مجھے جو نا وہ بس نیچے گھر میں بس گند گند بہت سارا گھتا ہے اس وجہ سے میں اس کو نہیں رکھنے دیتی یہ اچھات پہ اس نے نا ہمارے اچھات پہ دو روم ہے وہاں پہ میں نے نا سٹور یعنی کفال تو چیزیں وغیرہ چیار پائیاں وغیرہ جو نا وہ میں نے گندم جو ہاں پہ سٹور کرتے ہیں وہ ہر چیز جو نا وہاں پہ رکھی ہوئی اچھات پہ اور یہ اس نے یہ دیکھے یہاں پہ رکھی ہوئے تھے تو میں نے کہا چلے اس کو تھوڑا سا نا دانا اور پانی وغیرہ جو نا وہ ڈالتی ہوں اور بعد میں میں نے کہا اس کو نا کہ آپ اسے نا اڑا دے تو اس نے پھر اڑا دیئے تھے دونوں کو بوتر جو نا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کس طرح کا ابھی اتنی زیادہ گرمی ہے نا باہر میں نے دوپ میں تھوڑا سا دکھاتی ہوں آپ کو چھت کے اوپر یہ دیکھیں یہ چھت کا سارا جو ہے نا اتنی زیادہ دوپ ہے نا یہاں پہ اور بس جی نیچے یہ جو ہے نا صفائی کرنے واقعی تھی باقی برطن کچھن وغیرہ تو سارا میں نے واش کیا سبزی وغیرہ بھی میں نے واش کر کے رکھ دیا ابھی ہم نے بنانی ہے ہنڈی بچوں کے لیے تو ابھی تھوڑی سی جو ہے نا یہ ڈسٹ وغیرہ جو نا وہ صاف کر کے جھاڑ وغیرہ جو نا وہ لگائیں گے لگا گے تو پھر بس جی پوچا شوچا جو نا وہ بھی لگائیں گے پتہ نہیں ہر روم میں بچے جا کے گھس جاتے ہیں ہر روم میں جو نا بس صفائی کرنے پڑتی ہے تو رہتے ہم زیادہ ایک روم میں ہیں تو بس صفائی جو نا سارے کمروگی کرنے پڑتی ہے یہاں پہ ڈسٹک وغیرہ جو نا وہ ہو رہی ہے کر کے تو بس کچھن میں بھی کافی سارا کام ہے ابھی ہنڈی وغیرہ بنانی ہے تو آج میں نے بنانی ہے بھنڈیاں ان کو میں نے واش کر کے رکھا ہے تو بعد میں جی دن کو ساغن بنا گئیوں کی رات کو بھی وہی بچے کھا لیں گے اور سنائے آپ لوگ کیسے ہیں کیا ہو رہا ہے آپ لوگ کے گھر میں جب جب نا میں کوئی بھی کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنی بات تو وہ جو اگرہ انسان ہوتا ہے وہ اس سے آگے جو نا مجھے کوئی نا کوئی سٹوری سناتا ہے تو پھر بندہ جو نا وہ کہتا ہے کہ میں دکھی ہوں اور میرے سے زیادہ جو نا وہ اگرہ بندہ جو نا وہ اور زیادہ جو نا پریشان ہے دکھ پری باتیں بتاتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مکھن شکھن جو نا وہ بھی میں نے نکال جا تھا گی بنا آگیا اور سبزیب گرا جو نا ساری میں نے کاٹ کے سبز میچیں ٹوماٹر سب کچھ جو نا کاٹ کے رکھایا دانے جو نا وہ باہر خوشکوں نکلی میں نے ڈال دیا تو یہاں پہ یہ جو نا تربوز آیا تھا اس کو کاٹ کے تو فریج میں رکھوں گی ٹھنڈا ہو جائے گا نا تو پھر بچے جو نا وہ خوشوں کے کھا گیتے ہیں ویسے گرم جو ہوتا ہے نا وہ نہیں کھاتے زیادہ تو جب فریج میں رکھ دیں تھوڑی دیر تو وہ ٹھنڈا ٹھنڈا سا ہو جاتا ہے نا کاٹ کے رکھ دیتی ہوں اور آٹا شٹا جو نا وہ بھی میں نے گھوند کے رکھا ہے آپ جی بناتے ہیں بینڈیاں بینڈیاں جو نا وہ تو ہارے کو بنانی آتی ہیں بہت ہی ایزی ہیں جو کونٹ سے کونٹ بندہ بھی ہوتا ہے نا وہ بھی بینڈیاں جو نا وہ بڑی آسانی کے ساتھ بنا آگیتا ہے بہت جو نا جن کو نہیں آتا وہ اس میں پانی بھی ڈال دیتے ہیں بینڈیوں میں اور آپ کو پتا ہے جی بینڈیاں تو پانی کے بغیر بنتی ہیں تو اس میں پانیشانی ایڈ نہیں کرتے تو یہاں پہ میں نے تیل ڈال کے جو بینڈیاں نا اس کو میں نے فرائی کرنا ہے تھوڑا سا نمک میں نے اس میں ایڈ کیا اس کو فرائی کر کے نکال گیا نا اور یہاں پہ گی جو نا یہ دیسی گی جو نا یہ میں نے جمع کیا ہوا ہے تو یہاں پہ جی بس جب یہ گی دودھ آتا ہے نا اس کی جو بغائی وغیرہ ہوتی ہے وہ نکال تھی ہونا بچے جو نا وہ نہیں پیتے کہتے ہیں جی بس دودھ کے اوپر کریم وغیرہ آئل جو نا وہ نہ آئے تو پھر میں اس اوپر سے ملائی جو نا وہ اتار کے تو وہ تقریب بنے خفتے کے بعد اس کو ایسے اس کا مکھن بنا کے تو اس کا گی بنا گیتی ہوں اور اس طرح سے گھر کا جو نا گی بھی بن جاتا ہے مکھن بھی بن جاتا ہے اور یہاں پہ جی بینڈی ہماری فرائی ہو گیا اب اسی تیل میں میں نے تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا زیرہ جو نا وہ بہت اس کی خوشبو اچھی آتی ہے آپ بھی ضرور اس کو نا بنائیں اس طرح بنائیے گا میری طرح کی بہت مزیدار سی بینڈی بنتی ہے اور یہاں پہ جی پیاس شاہد وہ ڈال دیا ہے ان کو ہم نے کرنا ہے بھی اس کو بھی تھوڑا ہم نے صافٹ ہونے تک پکانا ہے اور یہ گی جو نا یہ ہو گیا تیار اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ اور یہ جو برطن اس طرح کا جگہ ہوا ہو تو میں نے اس کا نا آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے کہ اس طرح آپ اسے کھرچ 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 کے کھرچ 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 کے بن جو ہے نا میری بہنیں ان کے ہاتھ نہ ہن جو نا وہ حراب ہو جاتی ہیں تو میں نے ایک نا اپنے چینک کے اوپر اس کو صاف کرنے کا بڑی جلدی صاف ہو جاتا ہے وہ میں نے ٹیپ شیئر کی ہوئی ہے آپ ضرور وزٹ کیجئے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا یہ برطن اس طرح کا صاف ہو جاتا ہے یہاں پہ نمک حلدی کو ٹی وی میرچ صورت میرچ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور برطن صاف کرنے کا طریقہ ایک دفعہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ یہاں پہ اس میں پانی ڈال کے چل جائے کہ اوپر آکھ دیں اور اس میں ڈال دیں تھوڑا سا نمک تھوڑا سا مٹھا مٹھا جو سوڈا نہیں ہوتا کھانے وغیب وہ تو اس کو اچھے سے بھائے گانے دیں اور آپ دیکھئے کہ اتنی آسانی کے ساتھ ساری جو ہے نا یہ جو بھی اس کے ساتھ جگہ ہوا برطن ہے نا وہ بلکل صاف ہو جائے گا تھوڑا سا آپ کوچھا جو ہے نا سکاچ برائٹ جو نا وہ آپ اوپر رکھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ صاف ہو جائے گا یہاں پہ میں نے جی ڈال دیا ہے آمچور پاودر اور زیرہ پاودر ڈال دیا یہ سارے جو ہے نا سپائسیز میں نے پہلے اس میں ڈال دیا ہوئے تھے پیاز میں اور آپ جو ہے نا یہ دیکھیں ہماری بندی جو ہے نا وہ ریڈی شیڈ ہونے والے بہت مزیدار سی یہ بندی ہوتی اس میں آپ چاٹ مساغہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی میں نے ایڈ کیا تھا اور آمچور پاودر جو نا اگر ہے آپ کے پاس تو ڈال دیں نہیں تو کوئی بات نہیں اور ہشک دریاں تھوڑا سا زیرہ پاودر جو نا وہ ڈال دیں اور بندی ہماری ریڈی ہو گیا اور ساتھ میں بن رہی ہے جی میری بیٹی بنا رہی ہے روٹیاں گرم گرم اور یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی ہوگی تو آپ نے ضروری وائک کرنا ہے چینل پہ نیا تو چلنے کو سبسکرائب کرنا ہے ملتی ہیں کسی نیکس ویڈیو میں